جب امیتاب بچن کی آواز سن کر خوپ میں آ گئے تھے سنیل دت امیتاب کو دے دیا تھا گونگے کا رول تتکال پردان منتری اندرہ گاندی کی شیفار اس پر سنیل دت نے امیتاب بچن کو یہ رول دیا تھا لیکن اس میں امیتاب بچن کو بنا دیا تھا گونگا جانے پوری کہانی یہ قصہ ہے سال 1971 میں آئے فلم ریشما اور سیرہ کا جس میں ایک دو نہیں بلکہ کئی دگز کلاکاروں نے کام کیا تھا فلم میں وحیدہ رحمان ونود خننہ راکھی رنجیت جینت امریش پوری اور امیتاب جیسے کلاکار نظر آئے تھے آگے چل کر ان سبھی کلاکاروں نے انڈسٹری پر راج گیا اور خوب نام کمایا فلم میں امیتاب کو گونگے کا رول دیا گیا تھا جو کی سنیل دت کے چھوٹے بھائی کے کردار میں نظر آئے تھے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ امیتاب کو یہ فلم کیسے اوفر وی تھی اور اس میں امیتاب کو گونگا آخر کیوں بنایا گیا تھا دراصل ہوا یوں تھا امیتاب بچن نے ساتھ ہندوستانی سے بولی وڈ ڈیبیو کیا تھا لیکن یہ فلم فلوپ رہی تھی جس کے بعد امیتاب بچن کو کسی فلم میں کام نہیں مل رہا تھا اور امیتاب کام کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہے تھے کئی ڈاریکٹرز نے امیتاب بچن کو ان کی ہائٹ کی وجہ سے اور کچھ نے ان کی آواز کی وجہ سے انہیں ریجیکٹ کر دیا تھا امیتاب بچن کے لیے سو بھاگیا کی بات یہ ہے رہی کہ امیتاب بچن کی ماں تیجی بچن سنیل دت کی پتنی نرگس دت اور تتکال پردھان منتری اندرا گاندھی جی اچھی دوست ہوا کرتی تھی اسی دوستی کے چلتے اندرا گاندھی نے سنیل دت کی پتنی نرگس دت کو ایک لیٹر لکھا اور اس میں شفارس کی کہ امیتاب بچن کو کسی فلم میں کاسٹ کریں جس کے بعد نرگس دت نے یہ ہے بات سنیل دت کو بتائی اور سنیل دت نے امیتاب بچن کو اپنی فلم میں لینے کا فیصلہ کر لیا اس سمیہ سنیل دت فلم ریشما اور شیرہ کو ڈاریکٹ کر رہے تھے یہ ہے ان کے کیریر کی دوسری ڈاریکٹ کیوی فلم تھی اس لئے انہیں ریشما اور شیرہ سے کافی امی دے تھی فلم کے کلاکاروں کے کپڑوں کو لوگوں نے خوب پسند کیا تھا لیکن فلم دیکھنے کے بعد لوگوں نے ماتھا پیٹ لیا تھا ٹکٹ کھڑکی پر فلم کا جلوہ نہیں چل سکا تھا اور یہ فلم ڈیجاسٹر ثابت ہوئی تھی یہ ہے امیتاب بچن کی کیریر کی دوسری فلم تھی آخر امیتاب کو گوگا کیوں بنایا گیا اس کے پیچھے بھی ایک روچک قصہ ہے نرگیس کے کہنے پر سنیلدت نے فلم میں امیتاب بچن کو لے لیا لیکن جب سنیلدت نے انہیں ملنے کے لیے بلایا اور ان کی بھاری بھرکم آواج سن کر وہے حیران رہ گئے تھے لیکن سنیلدت امیتاب کو فلم میں لینے کا وعدہ کر چکے تھے اس لئے امیتاب کو فلم میں لینا ہی تھا لیکن ان کی بھاری بھرکم آواج پر وہے بھروسہ نہیں کرتے تھے اس لئے انہوں نے امیتاب بچن کو فلم میں گھونگے کا کردار دے دیا امیتہ بچن نے ایک انٹریویو کے دوران بتایا تھا وہ وحیدہ رحمان کے بہت بڑے فین تھے اور جب انہیں فلم ریشمہ اور شیرہ میں وحیدہ رحمان کے ساتھ کاسٹ کیا گیا تب انہیں یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ وحیدہ رحمان کے ساتھ کام کر رہے ہیں بھلے ہی یہ فلم کمائی کے معاملے میں کافی پچھڑ گئی تھی لیکن بھارت کی طرف سے اوسکر کے لیے بھیجی گئی تھی فلم ریشمہ اور شیرہ کو برلین انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں بھی کولڈ بیر آوار کے لیے نامت کیا گیا تھا ان سممانوں کے علاوہ فلم ریشمہ اور شیرہ کو تین راشترے فلم پرسکار بھی ملے تھے وحیدہ رحمان نے اس فلم کے لیے جیتا تھا سروش ریشت ابینیتری کا راشترے فلم پرسکار سنگیت کار جہدیو کو سروش ریشت سنگیت کار کا راشترے فلم پرسکار ملا تھا اور رام چندر کو سروش ریشت شایانکن راشترے فلم پرسکار ملا تھا